عدالت عزمہ کے حکم کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہیں پچھلے کئی روز سے میری رولنگ جمہورخہ 34 2022 کو میں نے دی جو عدالت نے غیر عینی قرار دی اس پر کافی بحث ہوئی ہے عدالت کے فیصلے کا اترام ہم سب پر لازم ہیں لیکن میں نے جو فیصلہ جن وجوہات کی بنا پر کیا وہ حالات اور واقعات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ فیصلہ میں نے ایک محبت وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے ایک محافظ کے طور پر سپیکر کے طور پر کیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی براہ قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراسلہ زیر بیس لائے گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف حد میں اعتماد کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے اور اب جب آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے مرخہ نو چار دوہزار بائیس کو اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراسلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے اور یہ مراسلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے سپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا اور اسد کیسر نے خود پڑا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ سپیکر آکے بناوں بیٹھا ہوں یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے یہ میرے تمام میں بران دیکھ سکتے ہیں مراسلہ اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر تکبرانہ طور پر پاکستان دمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں حتم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا یہ آیا یہاں پہ اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے یہ بات متدر بار لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا کیا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پولیسی کی بات کی آزاد معیشت کی بات کی کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی انہوں نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج کیا علامہ اقبال نے جو خود ہی کا فلسفہ دیا جس میں قائد عظم محمد علی جنہ نے ملک بنایا کیا یہ غلامی کرنے کے لئے ملک ہے کیا آزاد شہری نہیں ہے ہم آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنے ہیں ہم نے آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیراعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا ایک خود مختار پاکستان کی بات کی میں وفاقی کا بھی نہ کر جو مجھے یہ کیجازت سے ڈسک کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بیشتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک محب بوطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ایوان رول اور آئین کے مطابق چلا ہوں جی جناب شاہ محمد قریشی صاحب آج ایک آئینی پروسس جو ہے اس نے اپنے اختتامی مرنے کو پہنچنا ہے الیکشن ہوگا کوئی کامیاب ہوگا اور کوئی آزاد ہوگا آج قوم کے سامنے دو راستے ہیں اور قوم کو ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا ایک راستہ ہے خودی کا راستہ ایک راستہ ہے خودمختاری کا راستہ اور دوسرا راستہ ہے کہ غلامی کا راستہ یہ دو فیصلے ہیں جناب سپیکر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب عمران خان صاحب کا جنہوں نے اس اہم موڑ پر مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے یہ عزاز بکشا کہ میں پاکستان تحریک انطاف کا وزیراعظم کا کیڈیڈیٹ انہیں انتخاب کیا میرا میری جماعت کی کورکی میٹی نے عمران خان کے فیصلے کو انڈوس کیا میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وفاداریہ تبدیل نہیں کی ایو اپنے اصول موقف پر قائم رہے یہ جھکے نہیں یہ بکے نہیں میں ان کا شکر گزار ہوں انشاءاللہ پاکستان زندہ رہے گا پاہندہ رہے گا ہم اس ملک کے سب ملک کے افادت کریں گے لیکن آج ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو بیرونی مداخلت ہو رہی ہے جو پولیٹیکل انٹیفیرنس پاکستان میں ہوئی ہے جس کا اعتراف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کر رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں آج اس پروسس کا حصہ بننا آج اس پروسس میں شامل ہونا ایک ناجائز حکومت کو لجٹیمیٹ کرنے کے مدرادت ہوگا اور ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں جنابے والا چنانچہ میں تیریکل صاف کا وزارت عظمہ کا کیلیڈیٹ تھا میں آج اس سیلیکشن کی بائیک آٹ کالان کر رہا ہوں میں اور میں آج پاٹی کے اجتماعی فیشنے کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم نے تیریک انصاف عمران خان کی مشاورت میں تیریک انصاف کے دوستوں نے فیشنہ کیا ہے اس ناجائز حرکت میں ہم شابل نہیں ہوں گے ہم آزاد پاکستان کے خواہ ہیں آج ہم مصطفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں ہم سب مصطفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک یہ ایک یہ ایک خاموشی خاموشی دارے بازی مت کریں اس پانسر رینجمنٹ کو ہم مسترد کرتے ہیں شکریہ آئٹم نمبر دو میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ میں اس کاربائی کیسا بنوں میں اس شیئر سے اٹھوں گا اور ایا صادق جو ہے وہ یہاں پہ آکے اجلاس سلائیں گے موسیقی